کراسی سے خیبر تک میں خوش آمدید سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز دادو خیرپور اور کندکوٹ سمیت سندھ بھر میں بجلی کی غیر ایلانیا لارڈ شیڈنگ اور پانی کی قلت کے خلاف پیپلز پارٹی کے مظاہرے جیانوں کی وفاقی حکومت کے خلاف زبردست ناربازی رہنماؤں کی دھوان دھار تقریریں لادکانہ کے جنات چاک میں نونڈیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکونام نے سامنے آ گئے دونوں جماعتوں کی ایک دوسرے کے خلاف بھرپور ناربازی پہلے تلک کلامی ہوئی اور پھر نوبت جھگڑے تک جا پہنچی پولیس کی بھاری نفری نے بیچ بچاؤ کروایا خیرپور میں پینے کے میتھے پانی کا بہران ختم ہوا تو فصلوں کے لیے پانی نایاب ہو گیا آباد کاروں کا نیشنل ہائیوے پر دھرنا پانی نہ ملنے سے پانچ ہزار اکڑ پر کھڑی فصل تباہ کسانوں کی دوہائی حیدر آباد میں کنیاز سے سٹیڈیم میں ہونے والے اندر نائنٹین کھلاریوں کے ٹرائلز دوسرے روز بھی شدید بدنظمی کا شکار ٹرائلز نہ ہونے پر کھلاریوں کا شدید غم و غصہ توڑ پھوڑ بھی کی گجرہ والا میں بوسیدہ مکان کی چھت گرنے سے چار افراد جان بہت متوفیان میں خواتین بھی شامل ریسکیو ٹیموں نے لاشوں کو ملبے تلے سے نکالا کوٹ ادو شاکوٹ اور خوشاف سمیت کئی شہروں میں موسم تبدیل ہونے کے باوجود بجلی کی لوٹیڈنگ کا دورانیا کم نہ ہو سکا طلبہ کا چہرے پر رنگ لگا کر احتجاج وابڑا کے خلاف نارے بازی کاروبار زندگی معتل ہونے پر شہری پریشان شیخ پورا کی تحصیل فاروق آباد میں سیبرج کا نظام درہم برہم گٹروں کا گندہ پانی گلیوں میں جمع ہونے سے علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا زلائی انتظامیہ کے تمام تر دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے رحیم یار خان کے مختلف شہراؤں پر ٹرافک جیم رہنا معمول بن گیا مصروف شہراؤں پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگنے سے عوان کو مشکلات درپیش ٹوبا ٹیکسنگ میں مینسپل کمیٹی کی ادم توجہی کے باعث شہر کے متعدد بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار صدر سمیت متعدد بازاروں میں خواتین کا پیدل چلنا محال ہو گیا شہر میں قریباً دو ہزار سے زائد دکانیں شاپنگ سینٹرز اور سابس سینٹر موجود موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جہاں فصلوں پر گہرا اثر پڑا وہی روا سال ملتان میں عام کی پیداوار بھی بہت کم ہوگی فصل کم ہونے پر باغبان پریشان دیر بالا میں چند روز قبل قتل ہونے والے نوجوان کے قاتلوں کو گرفتار کر دیا گیا ملزیمان کا اعتراف جرم ملزیمان کے قبضے سے اسلحہ بھی پرامت چترال میں دو ماہ کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہر قسم کے جل سے جلوس موٹر سائیکل کی ڈبل سواری اور تین افراد سے زیادہ کا اجتماع پر پابند دی سیکیورٹی ہائی الارڈ کوئی ٹار ہب میں مطالبات کی منظوری کے لیے پیرامیڈکس کا احتجاج جاری اسپتالوں میں مریض پریشانی سے دو چار مینسپل کمیٹری کی لاپرواہی کے باعث دیرہ اللہ یار کا سیورٹ سسٹم ناکارہ گلی محلے ندین آلو کا منظر پیش کرنے لگے تافن پھیلنے سے شہریوں کا گزرنا محال چلاس میں جاری جشن بہارہ فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا آخری روز روایتی کھیل پولو دیکھنے کے لیے سینکڑوں افراد موجود تھے بہمانے خصوصی نے کھراریو میں اینامات تقسیم کیے ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی سب سے پہلے رکھ کریں گے صبح سندھ کا دادو میں بجلی کی غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ اور پانی کی قلت کے خلاف احتجازی مظاہرہ کیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ میں غیر ایلانیا بجلی اور گیس کی لورڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ پانی کی قلت کے خلاف پیپلز پارٹی کی مرکزی کال پر زلہ دادو کی چاروں تحصیلوں کے پارٹی کارکنان اور عرقین اسمبلی نے شرکت کی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وفاق نے سندھ کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی بجلی گیس نایاب ہے شہر گرمی میں تڑپ رہے ہیں اور پانی نہ ہونے پر سندھ کے عوام دربدردی کی زندگی گزار رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کی سب مظمت کرتے ہیں ادھر خیرپور میں بڑھتی ہوئی بجلی کی لورڈ شیڈنگ گیس اور پانی کی ادم فراہمی کے خلاف پیپلز پارٹی کی جانب سے دھرنا دیا گیا مظاہرین حکومت کے خلاف زبردست نارے بازی بھی کرتے رہے خیرپور میں دھرنے میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی دھرنے میں پیپلز پارٹی خواتین ونگ نے بھی شرکت کی مقررین نے کہا کہ نواز حکومت زندگی عوام کے ساتھ زیادتی کرنا بن کرے جن کے عوام اکیلے نہیں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے نواز حکومت پیپلز پارٹی کے خلاف انتقامی کاربائیاں کرنے کے لیے صوبے میں زیادہ لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے جھوٹ بول رہے ہیں چار سال سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ اتنی لائٹ ہم نے دے دی ہے اتنا میگا ویڈ لائن میں آ گیا اتنا میگا ویڈ تو بڑھتا جا رہا ہے بارہ آزار میگا ویڈ تک پہنچ گیا شوٹ فول سندھ کے عوام کو کبھی اکیلہ نہیں چھوڑیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں پانی ہو بجلی ہو گیس ہو اگر کوئی بھی نائنسا بھی ہوگی تو ہم سندھ کے لوگوں کے ساتھ بھلے اپنی ہماری گورنمنٹ ہو سندھ میں لیکن ہم روڈوں پہ ہوں گے مزہری نے کہا کہ تبیل لوڈ شیڈنگ سے اسپیال میں آپریشنز متاثر ہو رہے ہیں مریض تڑپ رہے ہیں نواز حکومت کو غریب عوام کی کوئی بھی فکر نہیں ہے مکررین نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے سندھ کا پانی بھی بند کر دیا اب نواز شیف کو گھر جانا چاہیے کیونکہ وہ صادق اور امین نہیں رہے اور ناظرین کراچی میں پیپلز پارٹی کی جانب سے حسن اسکوائر پر احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے اس ریلی میں جیانوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے ریلی کے وجہ سے حسن اسکوائر پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے بری طرح اور اس وقت گاڑیوں کی لمبے کتارے وہاں پر لگ گئی ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ وقت نیوز ایک ہی محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ہی محسن بتائیے گا ریلی کے شروع کا کے حوالے سے اور ابھی ٹریفک کا کیسا نظام دیکھ رہے ہیں جی بلکل یہاں پر ہم حسن اسکوائر پر کھڑے ہیں آپ بیک گراؤن پر دیکھ سکتے ہوں گے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے احتجاجی کیمپ لگایا گیا ہے دراصل پہلے انہوں نے ریلی کہا تھا پھر بعد میں اسے کیمپ میں تبدیل کر دیا اور حسن اسکوائر کے پل کے نیچے بہت مصروف شارعہ ہے یہ یونسٹی روڈ کہلاتی ہے کیونکہ پورے کا پورا کراچی جو ہے ایک جانب سے دوسری جانب اس شارعہ سے ٹریول کرتا ہے لیکن اس کے وسط میں انہوں نے یہ کیمپ لگا کر ٹریفک کے روانی کو بالکل متاثر کر دیا ہے اس وقت ہم دے سکتے ہیں کہ ٹریفک کے جو روانی متاثر ہونے کے ویسے گاریاں دور دور تک کتارے لگی ہوئیں یہ گاریوں کی ٹریفک پولیس ایلکار نظر نہیں آرہے کیونکہ پیفز پارٹی اس ان گورمنٹ میں ہے سرکار میں موجود ہے پیفز پارٹی اس ویسے ان کی موجودکی میں پیفز پارٹی کے جیالوں کے موجودکی میں ٹریفک ایلکاروں کا کیا کام یہاں پر کچھ پولیس ایلکار آئے تھے ان سے کچھ لوگوں نے شکایت کی ہے جو کہ گاریاں چلا رہے تھے تو انہوں نے وقتی طور پر ایک آت گاری کو نکالنے کے لیے کوشش کی تاہم پھر جیالے جو ہے وہ سینٹر میں روڈ میں آگئے یہاں پر جو اتنے بھی جیالے آئے ہیں جتنے بھی مرکزی قائدین ہیں انہیں وہ منع کرتے رہے ہیں کہ سینٹر میں نہ جائیں لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہے بلکل ایک شترے بے مہار کی طرح یہاں پر جو ماحول ہے وہ کریئٹ کیا گیا گو کہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے ہزاروں کے تعداد میں نہیں ہے چند سو جو ہے وہ کارکن ہیں پیپلز بائٹی کے جو کہ اس جگہ پر موجود ہیں اور ابھی پیپلز بائٹی کے جو کراچی کے صدر ہیں نسار کھوڑو انہوں نے یہاں پر خطاب بھی کیا ہے ان جیالوں سے اور وہاں نونلی کو خوب جو ہے لطارہ ہے آرے ہاتھوں لیا ہے نواز شریف کو اور انہوں نے کہا ہے کہ اب نواز شریف کا شو ختم ہو چکا ہے اور وہ اسی طرح انتجاج کرتے رہیں گے لوگ سوڑکوں پر نکلیں گے اور پیپلز بائٹی جو ہے وہ نواز حکومت کو ختم کر کے دھم لے گی جی بہت شکریہ ہے کہ موسین ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہے درطہ میں آپ کو بتائیں گے کند کوٹ میں وزیراعظم نواز شریف کے استیفے اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف گھنٹا گھر چوک پر پیپلز بائٹی نے دھنہ دیا دھرنے میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی پورے سندھ کی طرح پیپلز پارٹی نے کند کوٹ میں بھی گھنٹا گھر چوک پر طویل لوڈ شیڈنگ اور وزیراعظم کے استیفہ نادینے کے خلاف دھرنا دیا دھرنے میں زلائی کیارت سمیت لارکان اڈویجن کے رہنما بھی شریک ہیں دھرنے میں بچے بوڑے اور جوانو سمیت خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد شریک ہوئی اور حکومت مخالف نارے بازی کی بیپس پارٹی کے کارکنوں نے ہاتھوں میں پارٹی پرچم بھی اٹھا رکھے تھے مقررین نے اپنے خطاب میں وفاقی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ وفاق سندھ مخالف پولیسی پر عمل پیرا ہے مظہرین کا کہنا ہے کہ سندھ میں بجلی آتی ہی نہیں یہ کہاں کا انصاف ہے اگر لوڈ شیڈنگ کم نہ ہوئی اور نوٹس نہ لیا گیا لڑکانہ کی بات کریں گے جہاں جنات چوک میں نون لیگ اور پیپس پارٹی کے کارکن آمنے سامنے آ گئے دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف بھرپور نارے بازی کی جانے حکومت کے خلاف میدان میں آئے تو لیگی کارکنوں نے بھی وزیراعظم کی حمایت میں ریلی نکالی لڑکانہ میں صورتحال اس وقت گرم ہوئی جب مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کے کارکن نامنے سامنے آ گئی پیپس پارٹی کے رہنما آسکر آباسی کی قیادت میں جناب آگ چوک پر بجلی کی لوڈ شاڈنگ کے خلاف اور وزیراعظم کے اسٹیفے کے لیے ریلی نکالی گئی تھی اسی دوران لیگی متوالوں کی ریلی بھی وہاں پہنچ گئی دونوں سیاسی کارکنوں نے ایک دوسرے کے خلاف سکت گیر نارے بازی کی اس دوران سیاسی کارکنوں میں تلق کلامی بھی ہوئی معاملہ گرم ہوا تو پولیس نے فوری موقع پر پہنچ کر صورتحال پر کابو پایا پولیس نے کارکنوں میں جھگڑا ختم کراتے ہوئے مسلمی کی ریلی کو روانہ کر دیا اور ناظرین خیرپور میں میٹھے پانی کے بہران ختم ہوا تو فصلوں کے لیے پانی اب نایاب ہو گیا ہے عباد کاروں نے نیشنل ہائیوے پر دھرنا دیا اور اس سوالے سے احتجازی مظاہرہ کیا کسانوں نے پانی نا ملنے کے خلاف نیشنل ہائیوے پر دھرنا دے دیا اور انتظامیہ کے خلاف سخت نارے بازی کی ان کا کہنا تھا کہ پانی نا ملنے پر پانچ ہزار اکر سے زائد فصل تباہ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے مقامی بات سے رہنوانے ایرگیشن عملے سے تاز باز ہو کر عباد کاروں کے پانی پر قبضہ کر لیا ہے کارٹن کا سیزن شروع ہے اس میں پانی نہیں آ رہا ہے گھندم کٹائی ہو گئی ہے کارٹن کا فصل کاشت کرنا ہے اس کے لیے پانی چاہیے وہ پانی ہے نہیں عباد کاروں نے بتایا کئی مرتبہ ایرگیشن عملے کو پانی نا ملنے پر شکایات کی مگر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں مظاہرین نے دھمکی دی اگر ایک ہفتے کے اندر 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 انہیں کھیتوں کے لیے پانی نا ملا تو چیف انجینئر کے سامنے خود سوزی کر لیں گے حیدر آباد نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اندر نائنٹین کھیلاریوں کی ٹرائلز کا احتمام نیاز اسٹیڈیم میں کیا گیا جو دوسرے روز بھی شدید بدنظمی کا شکار رہا اندر نائنٹین کرکٹ کے کھیلاریوں نے ٹرائلز کا آگاہ صبح آٹھ بجے کرنا تھا جو ایک بجے تک ممکن نہ ہو سکا لہٰذا کھیلاریوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور خوب توڑ پھوڑ بھی کی حیدر آباد میں اندر نائنٹین کرکٹ ٹرائلز انتہائی تاخیر سے ہونے پر مشتائل کھیلاریوں نے سٹیڈیم اور سٹرائلز پر توڑ پھوڑ کی جس پر پاکستان ٹرکٹ بورڈ کے کوچ محمد تاہیر اور سیلیکٹر سناؤلا بلوچ سٹیڈیم سے چلے گئی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ کھیلاریوں کی بڑی تعداد پہنچنے پر ٹرائلز شروع ہونے میں تاخیر ہوئی کھیلاریوں نے بتایا کہ وہ سوب سے ٹرائلز کا انتظار کر رہے تھے لیکن کوچ اور سیلیکٹرز کی جانب سے مند پسند افراد کو ٹرائلز کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے دوسرے روز بھی ٹرائل بعد نظمی کا شکر رہے اور کھیلاری پسند نہ پسند کا شکوا کرتے رہے جمعہ سے شروع ہونے والے یہ ٹرائل پیر تک جاری رہیں گے گورنمنٹ کالیج ہیدر آباد میں 98 سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعکت کی گئی جس میں ماہرین تعلیم بچوں سمیت والدین نے بھرپور شرکت کی جن کے نامور علمی ادارے گورنمنٹ کالیج ہیدر آباد میں تقریب تقسیم اسناد و انعامات کا احتمام کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اسادزہ کی محنت اور طلبہ کی کارکرتگی نے کالیج کو عظیم درست کا بنا دیا ہے میاری تعلیم قابل ترین اسادزہ اور جدید سہولتوں نے کالیج کو اس میار پر پہنچا دیا ہے کہ اسے یونیورسٹی کہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ مارکٹ میں جن علوم کی ضرورت ہے ان کی تدریس کالیج میں ہونی چاہیے بزنس ایڈمنسٹریشن کی کلاسیں شروع کی جائیں طلبہ اپنے اپنے شعبوں میں محارت پیدا کریں اور جدتوں سے اپنے آپ کو باخبر رکھیں کئی پروگرام کی ہیں تاکہ ان کی یاد تازہ ہو جائے یہ کالیج جوہن بہت پرانا ہے اور انشاءاللہ جاللہ اس کو یونیورسٹی کا درجہ بھی ملا ہے یہ نامات اکسیم گئے گئے تھے ہمارے کالیج میں گورنمنٹ کالیج ایک ہیدر آباد کا ایک قدیم تاریخی ورثہ ہے اور انشاءاللہ اس کو یونیورسٹی کا درجہ جل سے جل دیا جائے گا گورنمنٹ کالیج کے اندر سے ماشاءاللہ سے جتنے بھی یہاں کے پرائیویٹ کالیج ان کے بلکل مقابلے کے اندر ہے بلکہ ان سے اچھا ہے مکرنی نے مزید کہا کہ گورنمنٹ کالیج کے طلبہ نے ہر فیرم پر اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے طلبہ کے عزازات کو دیکھ کر اس آزا کی کارکردگی نظر آتی ہے ریجسٹرار سندھ یونیورسٹی نے کہا کہ کالیج میں علمی تحقیقی اور عدوی کام کے لیے یونیورسٹی تعاون کرنے کو تیار ہے اور اب رکھ کریں گے صبح پنجاب کا خبر ہے گوجہوالا سے جہاں پر موسیدہ مکان کی چھت گرنے سے چار افراد جاوہک ہو گئے متوفیات میں خواتین بھی شامل ہیں سلامت پورا میں محنت کش کے مکان کی بہو سیدہ چھت اچانک زمین بوس ہو گئی ملبے تلے دب کر دو خواتین اور ایک بچے سمیت چار افراد جاوہک ہو گئے واقعے کے تلہ ملنے پر ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو ملبے سے نکالا جبکہ پانچ سالہ زخمی بچی آئیشہ کو تشویشناک حالت کے باعث اسپتال منتقل کر دیا جہاں طبی امداد فراہم کی گئی اینی شاہدین کے مطابق مکان کی چھت خاصی خستہ حال تھی اور پرانی تھی جو مسلسل بارش کے باعث زمین بوس ہو گئی مزفرگڑ کی تحصیل کوٹ ادو میں بجدی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بیس گھنٹے تک جا پہنچا غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کے خلاف تاجروں نے اتجاجی مساہرہ کیا اور غیر الانیا طویل لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح مزفرگڑ کی تحصیل کوٹ ادو میں بھی بجدی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث معاملات زندگی بری طرح متاثر ہیں کاروبار متاثر ہونے پر تاجر حضرات سراپا اتجاج بن گئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بیس گھنٹے تک جا پہنچا ہے جس کے باعث ذریعہ معاش متاثر ہو رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کے گھروں میں نوبت فاکو تک پہنچ گئی مگر حکومت نے معاملے پر مکمل خاموشی اختیار کی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ بجدی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے انہوں نے غیر علانیا طویل لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا اور ناظرین موسم بہتر ہونے کے باوجود بھی پنجاب کے زلہ خوشیاب میں بجدی کی غیر علانیا طویل لوڈ شیڈنگ کا دورانیا کم نہ ہو سکا شیڈیول کے برعکس یوم یا دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے جس کے باعث کاروبار زندگی معطل ہو کر رہ گیا ہے وابڈا کی جانب سے شہری علاقوں میں روزانہ چار گھنٹے جبکہ دیہات میں روزانہ چھے گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری کیا گیا لیکن وابڈا ملازمین شیڈیول پر عمل درامت ضروری نہیں سمجھتے وہ جب چاہیں اور جتنی دیر کے لیے چاہیں بجلی بند کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے شہریوں کی زندگی اجیلن بن گئی ہے وابڈا حکام سے شکایت کی جاتی ہے تو جواب ملتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ اسلام آباد سے ہو رہی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے شہریوں نے شدید رد عمل کا اثار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ جہر آباد کے مکینوں کو بجلی کی طویل اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ سے نجات دلانے کے لیے ٹھوست اقدامات کیے جائیں انہوں نے کہا کہ اگر لوڈ شیڈنگ کا یہ ناروہ سلسلہ ختم نہ ہوا تو وہ احتجاج کا راستہ اپنانے پر مجبور ہو جائیں گے ایسی نہیں لوڈ شیڈنگ ہوگی ہے کہتے ہیں ہم نے تو پراجیکٹ مکمل کر لی ہے اگر وہ کھربوں روپے کا انہوں نے کھا گیا ہے عوام کو لوٹ گیا ہے اربوں روپے کی کرپشن کرنے کے بجائے انہوں نے آدھے پیسے بھی بجلی بنانے میں استعمال کیے ہوتے تو آج عوام کو یہ دنہ دیکھنے پڑتے خوشاب اور نواہی علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیا طویل لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی عذاب بنا دی شہری علاقوں میں دس گھنٹے اور دیہات میں ہر ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے پسینے میں شرابور مرد و خواتین ارباب اختیار کو بددعائیں دے رہی ہیں شکوپورا کی تحصیل فاروق آباد میں سیورج کا نظام درہم برہم ہو گیا گٹروں کا گندہ پانی گلیوں میں جمع ہونے سے علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے زلین تظامیہ کے تمام دعوے کھوکلے ثابت ہو رہے ہیں چیرمن بلدیا کے خلاف نارے بازی کرتے سراپ احتجاز جیے رہائشی ہیں فاروق آباد کی پر تھان کولونی کے جو سیورج کا نظام تباہ ہونے پر شدید مشکلات سے دوچار ہیں گلیوں میں گٹروں کا پانی جمع ہونے سے علاقہ مکین مقفلس بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں شہریوں نے الزام آئیت کیا ہے کہ چیرمن بلدیا نے سرکاری اراضی پر قبضہ کر رکھا ہے جس کے باعث پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا چیرمن بلدیا فاروق آباد کی سرپرستی میں دو قبضہ مافیت سرگرم ہوئے جن میں ناصر ورہ کو لحاظت اپنار ماننی ہے جن کی وحث ہے پانی گیا سڑک پہ اور گلیوں میں آگئے ہیں سیبرج کا پانی گلیوں میں جمع ہونے سے اہل محلہ سمیز مسجد میں زیر تعمیر بچے اور نمازی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں یہ میں سب کچھ جانتے بوچھتے بھی کچھ کرنے سے کاثر ہے نمازی کے لیے آنے جانے کے لیے بہت لوگ آتے یہاں پھاس جاتے ہیں ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو ہم حکمرانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا توان کریں اور یہ راستہ صاف کراتے ہیں اہل علاقہ نے ڈی سی شیف کو براہ سمیز عالی حکام سے اپیل کی ہے کہ سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف تک قانونی کاروائی کی جائے اور سیبرج کا نظام درست کیا جائے ناظرین ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے کراچی جہاں پر پیپلز پاٹی کے سینئر راہنمان نسار کھوڑو ریلی سے خطاب کر رہے ہیں دل کو کہہ رہا ہے کہ میسیجوں کے لیے میں کچھ بولوں کہ اس کو دو مہینے دینے کی ضرورت کیا تھی جب ایک نے کہا لئی دو مہینے کہتیا کہ نکالا اس کو تو دو رہنے کیوں دیا اب اگر 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 نواز شریف اگر نواز شریف جوری میں پکڑا ہوا نواز شریف اگر اٹھٹائی دیکھ رہا ہے تو پھر صندقے لوگوں نے بھی عظم کیا ہوا ہے کہ ہم صندقے جو اس پاکستان کی خالق صوبہ ہے اس پاکستان کی حفاظت کرے گا اور حسن پران جو پیکھا ہوا ہے اس چور کو نکال کے ہمیں سم لے گا پیپلز پارٹی کے ریلی سے خطاب کریں سینئر وزیر ابھی آپ کو بتائیں گے کہ رحیم یار خان کی بات کریں گے جہاں شہر کے مختلف شہراؤں پر ٹرافک جیم رہنا معمولی بات ہے مصروف شہراؤں پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگنے سے عوام کو مشکلات در پیش ہیں جعوید چودری کی جانب جائیں گے اور ان سے تفصیلات لیں گے جعوید بتائے گا ابھی ٹرافک کی روانی کی کیا صورتحال ہے اور ٹرافک پولیس کیا کریے ایسے میں جی بلکل رحیم یار خان میں ٹرافک کی صورتحال جو ہے وہ بلکل اس کی حالہ جو ہے وہ بہت اپتر ہے اور سارا دن جو ہے وہ روڈ تقریباً مین شہرہ ہیں جو ہے وہ بلاک رہتی ہیں یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ رحیم یار خان جو ہے وہ تین سوبوں کے سنگم ورواقع ایک بڑا تجارتی مرکز ہے اس کے لیے اس کی وجہ سے تینوں سوبوں کے جو ہے وہ خریدار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے لیے حکومت جو ہے وہ کوئی بھی اپنی پلاننگ جو ہے وہ ابھی تک نہیں بنا سکی ہے اور اگر بات کی جائے حکومتی وعدوں کی تو کئی پچھلے کئی سالوں سے حکومتی وعدے جو ہیں جس میں انڈر پاسز اور فلائی اوورز کے وعدے ہیں وہ اپنی جگہ پر وہ صرف محض کاغذی وعدے ہیں اور اس پر کوئی عملی کاروائی نہیں ہو سکی اور ٹرافک کا انتظام چلانے کے لیے چودری اپ ڈیٹس کے لیے آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گی کوٹ ادوگی جہاں پر جنگشن کا پھاتک نہ ہونے کے باعث شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں اب تک اسی مقام پر کئی قیمتی جانے بھی ضائع ہو چکی ہیں وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق کے دعوے ابھی تک پورے نہیں ہوئے کوٹ ادو جنگشن کا قریبی ریلوے پھاتک موجود نہ ہونے سے انسانی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہیں جس کے باعث طلبہ و طالبات اور شہری خوف میں مبتلا ہیں اس کے علاوہ اسی مقام پر کئی افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں کئی حادثات رونما ہونے کے باوجود ریلوے انتظامیہ کی جانب سے پھاتک کا انتظام نہیں کیا گیا لا تعداد سکولز کے بچے بھی اسی جگہ سے گزرتے ہیں جو کسی بھی وقت خوفناک حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ نے میونسپل کمیٹی کی ادم توجہی کے باعث شہر کے متعدد بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار ہے صدر بازار کمیٹی شورکوٹ روڈ سمیت متعدد بازاروں میں خواتین کا پیدل چلنا محال ہو گیا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق شہر میں قریباً دو ہزار سے زائد دکانیں شاپنگ پلازے اور ساویس سینٹرز موجود ہیں ٹوبا ٹیکسنگ میں میونسپل کمیٹی کی ادم توجہی کے باعث شہر کے متعدد بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار ہے صدر بازار کمیٹی بازار شورکوٹ روڈ سمیت متعدد بازاروں میں خواتین کا پیدل چلنا بھی محال ہو گیا ہے محتاط اندازے کے مطابق شہر بر میں لگ بگ دو ہزار سے زائد دکانیں شاپنگ پلازے اور سروس سینٹر موجود ہیں جن میں سے نوے فیصد نے اپنے دکانوں کے آگے ایک سے چھے فٹ تک تجاوزات کھڑی کا رکھی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں تجاوزات کی برمار ہے دا سوٹ کی دکان ہوتی ہے تیس فٹ آگے بڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا آپ کو محدود کریں صدر بازار میں ریڈیوں والوں نے شاپنیوں والوں نے دکانوں کے سامنے شاپنیاں لگائی ہوئی ہیں ریڈیاں لگائی ہوئے ہیں رستے بند کیے ہوئے ہیں وہاں سے خواتین کا گزرنا محال ہے چیرمن میوسپل کمیٹی گلام نبی مٹھو گجر کا کہنا ہے کہ شہر کی بہتری کے لیے فوری اقدامات اٹھائیں گے شہر سے تجاوزات کا خاتم اور عوام کو بنیادی سہولت کی فرامی کو یقینی بنائیں گے کیمرہ میں رشید انجم کے ساتھ سلطان محمود توبہ ٹیکسنگ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے پاک پتن شریف کی جہاں نون لی کے زیرہ تمام تقریب کہنے کات کیا گیا جس میں وزیر آزم نواز شریف کو خیراج تحسین پیش کیا گیا رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مخالفین کے پاس سوائے پروپاگینڈر کے کچھ نہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے سپریم کورٹ سے نون کا نہیں بلکہ جنون کا جنازہ نکلا عمران خان نے پینما لیگز کا ایک جھوٹا شوشہ کھڑا کر کے قوم کا وقت برباد کیا سیال کورٹ میں پولیو سے بچاؤں بچاؤں کے کترے پلانے کے بعد ڈیڑھ سالہ بچی بیمار پڑ گئی محکمہ سیحت کی ٹیموں نے بچی کا علاج معالجہ شروع کروا دیا ہے نامیانہ پورا میں حاجی محمد حسین کی پوتی ڈیڑھ سالہ خدیجہ کو پولیو ٹیم نے بچاؤں کے کترے پلائے اس کے بعد بچی کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کے منفی اثرات اس کی ٹانگ پڑ پڑ گئے بیمار بچی کی دادی رووینہ کے مطابق بچی کی طبیعت پولیو کترے پینے کے بعد خراب ہوئی اگزیکٹیف آفیسر ڈیسٹرک ہیلتھ اور محکمہ سیحت کی ٹیم میں موقع پر پہنچی اور بچی کا علاج معالجہ شروع کر دیا منڈی شاہ جیونہ میں جگہ جگہ مزرے سیحت مشروبات کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے کھلے عام بیماریوں کو دعوت دی جاری ہے سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ پولیس ایکشن لے اور زلے انتظامیہ بھی حرکت میں آ جائے جھنگ کی تحصیل منڈی شاہ جیونہ کے مصروف بازاروں میں مزرے سیحت مشروبات کی خرید و فروخت روش پر پہنچ گئے سکرین ملے شربت اور ناکس اشیاء سے تیار کردہ ان مشروبات کے استعمال سے بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے ماہرین سیحت کے مطابق یہ مشروبات سیحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں اس لیے موسم گرمہ میں ان سے پرہیز کیا جائے اور ناظرین موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جہاں فصلوں پر گہرا اثر پڑا ہے بہی روہ سال ملتان میں عام کی پیداوار بہت کم ہوگی جس کی وجہ سے کاشتکار حضرات پریشان ہیں اجازترین کے ریپورٹ دیکھئے نامناسب موسمی حالات کی وجہ سے اس بار عام کے پودوں پر پہلے ہی پور کم آیا تھا کہ رہی صحیح قصر آندھیوں نے پوری کر دی اور عام کی فصل کو نقصان پہنچا جس کے باعث روہ سیزن میں عام کی پیداوار چالیس سے پچاس فیصد کم ہونے کا امکان ہے باغبانوں کا کہنا ہے کہ دوسرے عاموں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر عاموں کے بادشاہ موسمی چونسہ جسے سمر بہشت بھی کہا جاتا ہے کہ پیداوار بھی بہت کم ہوگی پھلوں کا جو بادشاہ ہے وہ ہے چونسہ عام چونسہ جسے ہم بولتے ہیں اور سرائی کی زبان میں سمر بہشت بھی بولتے ہیں تو وہ عاموں کا بادشاہ ہے اس کی پیداوار بھی اس مرتبہ بہت کم ہوگی جاتے ہوئے موسم کی شدت کی وجہ سے اس دفعہ عاموں کو پھول نکلنے میں موسم نے متاثر کیا اس کے بعد میں اچانک میں زیادہ گرمی اور ان آندھیوں کی جیسے اس سال کم از کم چالی سے پچاس پرسنٹ عام کی فصل متاثر ہوگی اور پھل کم آئے گا عام کی پیداوار کم ہونے سے اس بار پزشتہ سالوں کی نسبت ایکسپورٹ بھی کم ہوگی جس کے باعث ملک کو کثیر سر مبادلہ کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا جبکہ مقامی منڈیوں میں بھی عام مہنگے داموں تستیاب ہوگا پیداوار کم ہو یا زیادہ عام کے پھل سے لطف اندوست تو ضرور ہونا ہے اس کے لیے چاہے کتنا ہی انتظار کیوں نہ کرنا پڑے اور چاہے یہ کسی بھی دام پر دستیاب ہوں کیمرامین محمد عمران کے ساتھ اجازتری پرکٹیوز ملتاک اور اب خبریں شامل کریں گے خیبر پرکٹون خاص سے دیر بالا میں پیپلز پارٹی کی زرہ تمام تقریب کا انکات کیا گیا جس میں زلے قائدین اور کارکنان نے بھرپور شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ نان کسٹم پیٹ گاڑی کی مانت سیاسی جماعت کا زلہ دیر سے صفایہ ہونے والا ہے زلزلہ متاثرین کے ایک ارب ستر کروڑ روپے رشتہ داروں میں بانٹنے والوں سے حساب لیں گے پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات میں واضح کامیابی حاصل کر کے علاقے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی افغانستان میں ایک ویر جہوری بم حملے کے نتیجے میں سرحدی راکوں میں امارتیں بھی شدید متاثر ہوئیں مساجد اور گھروں میں درارے پڑ گئی ہیں اینی شاہدین اور قبائلی امائدین کے مطابق افغانستان کی علاقے ننگرہار میں ویر جہوری بم حملے کے نتیجے میں پاکستانی علاقے قرمی جنسی میں بھی گھروں مساجد اور دیگر امارتوں کو نقصان پہنچا ہے قبائلی امائدین نے بتایا کہ حملے کے وقت گھروں میں موجود تھے اس دوران زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے جس کے نتیجے میں گھروں مساجد اور دیگر امارتوں میں درارے پڑ گئی صبح انہیں پتا چلا کہ زلزلہ نہیں آیا بلکہ افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں غیر جہوری بم گرائیا کیا تھا امام برگا اور مسجد دونوں کھریک ہو چکے ہیں مکمل طور پر کمپلیٹلی طور پر وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں اب وہ استعمال کے قابل نہیں ہیں ہم اس میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتے اور نہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں گزشتہ شب کو نیٹو کی تیاروں نے بارہ ہزار سے زیادہ وزنی بم کا استعمال کیا گیا ہے افغانستان میں اس ایس کے خلاف تو اسی کے اثرات کی وجہ سے یہاں پہ جو امام برگاہ ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے قبائلی امائدین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرین کو فوری امداد دی جائے پولیٹیکل انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ننگرہار سے ملہکہ علاقوں سے کسے قبائلی امائدین نے انہیں نقصان کی اطلاع دی ہے پولیٹیکل انتظامیہ کی ٹیمیں علاقے میں پہنچ گئی ہیں اور نقصانات کی تحقیقات کی جا رہی ہے دیر بالا میں چند روز قبل قتل ہونے والے نوجوان کے قاتلوں کو گرفتار کر دیا گیا جنہوں نے دوران تفتیش اعتراف جرم بھی کر دیا گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برامت ہوا ہے دیر بالا گنگار میں اجرت پر نوجوان پر فائرنگ کرنے والے ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر کے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی قبضے میں لے لی دوران تفتیش ملزمان نے قتل کا اعتراف کر لیا ڈی ایس پی سرکل کے مطابق گزشتہ شب تھانہ گندگار کی حدود میں واقع حاجی بابا قبرستان کے قریب فائرنگ کر کے محمد ولی نامی نوجوان کو قراطل کر دیا گیا پولیس نے شک کی بنیادتا دو آفراد دلمان شاہ عرف مرشال اور عبداللہ کو حراست میں لے لیا دوران تفتیش دونوں نے اعترافے جرم کر لیا ملزمان سے نے دورانی انٹاروگیشن اعترافی جرم بھی کیا اس کے ساتھ ساتھ ملزمان سے ہم نے علی قتل بھی برامت کیا اور اس وقعہ میں جو گاڑی انہوں نے استعمال کی تھی ٹوڑی تھی وہ ہم نے بھی اپنے پاس قبض پولیس کی ہے ہم نے خدا کی فضل سے رات کو ان کو گرفتار کیا تو پولیس کا ایمیج ان کے گرفتاری کی وجہ سے وہ بہال ہو گیا انہوں نے مزید کہا گرفتار ملزم سلمان شاہ اور مشال تھے دورانے تلاشی جالی پریس کارڈ بھی برامت ہوئے ملزمان کے خلاف قتل سمیت دیگر مقدمات بھی درج کر لیا گئے انعظم چترال میں دو ماہ کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے ہر قسم کے جل سے جلوس موٹر سائکل کی ڈبل سواری اور تین افراد سے زائد کے جمع ہونے پر پابندی آئیت کر دی گئی سیکیورٹی ہائیلٹ ہیں تاہم حالات کابو میں ہیں سیکیورٹی خرچات کے باعث چترال میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی حالات پر کابو پانے کے لیے ڈیپٹی کبیشن نے دفعہ ایک سو چوالیس لگائی جس کے تحت دو ماہ تک چترال بازار میں ہر قسم کا جلسہ جلوس موٹر سائکل کی ڈبل سواری اور تین سے زائد افراد کے کٹھے ہونے پر پابندی ہے چترال کی تمام مارکٹس اور بازار بند ہیں شاہی بازار کڑو پرشت بازار اتالی جنگ بازار دنینو گئرہ بند ہیں جن میں ہوتل چائے کی دکانیں سبزی گوشت مرگی اور مٹھائی کی دکانیں اور تندور بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دلائی انتظامیہ نے عوام سے تاہن کی اپیل کی ہے ان کا کہنا ہے کہ شر پسند اناثر کو ناکام بنائیں اور کسی بھی مشکوک سرگربی کی فور اطلاع دیں اور اب رکھ کریں گے بلوچستان کا کوئٹا میں مطالبات کی منظوری کے لیے پیرامیڈکس کا چار روز سے احتجاد جاری ہے جس کے باعث اسپتالوں میں مریض پریشانی سے دوچار ہیں پیرامیڈکس سٹاف کا کہنا ہے کہ ہمیں دھنہ دینے اور احتجاد سے روکا جا رہا ہے کچلاک اور بائی پاس کے مقام پر پولیس نے ہمارے کیمپ اکھاڑ دیئے ہیں اور متعدد کارکنان کو زخمی کر دیا ہے جبکہ دو سو سے زائد کو گرفتار کر لیا چوبیس ایپل سے سوبے بھر کے سولہ سو پیرامیڈکس اوپیڈیز اور علاج موالجے کے روز مرہ کے کاموں کا بائیک آتھ کر دیں گے اگر پھر بھی مطالبات منظور نہ ہوئے تو احتجاج سنگین صورتحال اختیار کر جائے گا ادھر ہب میں پیرامیڈکل سٹاف نے مطالبات کی منظوری اور کوئٹا جانے والی رویلی کے شرکہ پر پولیس تشدد کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی اور پریس کلپ کے سامنے دھرنا دیا پاکستان پیرامیڈکل اسوسییشن کے زیرے احتمام زلالہ سبیلا کے زلائی ہیڈکوارٹر اور تمام تحصیلوں میں مطالبات کے حق میں اور کوئٹا جانے والی پورامن ریلی کے شرکہ پر پولیس کے الارٹیو چارٹ کے خلاف ریلی نکالی گئی شرکہ نے پریس کلپ کے باہر احتجاجی دھرنا بھی دیا ان کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے کوئٹا جانے والے پورامن لانگ مارٹ کی شرکہ پر مسلوم میں انتظامیہ کے جانب سے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا اور خواتین اور مردوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کی مظاہری نے مضمت کی اور ذمہ داران کے خلاف پاروائی کا مطالبہ کیا دکھی میں مردم شماری میں غیر مقامی افراد کے اندراج کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئے جس میں سینکڑوں کارکنوں اور عوام نے شرکت کی ریلی میں شریک تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا کہ پاک فوج کی زیرنگرانی مردم شماری ملک بھر میں کامیابی سے جاری ہے جس کے لیے پاک فوج کے شکر گزار ہیں انہوں نے کہا کہ اس مردم شماری میں اساتذہ نے بھی اپنے فرائض سر انجام دیے جو قابل ستائش ہیں دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مختلف علاقوں میں غیر ریجسٹرڈ افراد جن کا ان علاقوں سے کوئی تعلق نہیں وہ بھی اپنا نام ریجسٹرڈ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ سنجیدگی سے نوٹس لیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں جافر آباد میں آل پاکستان کلرک اسوسییشن کے جانب سے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درامت نہ ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اپکا کے جانب سے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درامت نہ ہونے کے خلاف ڈیپٹی کمیشنر آفیس ڈیرالا یاد نے احتجاجی ریلی نکالی جو شہر کے مختلف راستوں پر مارچ کرتے ہوئے پریس کلپ جافر آباد کے سامنے پہنچی جہاں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ان مظاہرین نے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر اپکا کے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل کرنے اور حکومت مخالف نارے درش تھے انہوں نے حکومت کو الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا کہ اگر اٹھارہ مائی تک مطالبات منظور نہ کیے گئے تو وہ پارلیمنٹ ہاؤس کا گھراؤ کریں گے ڈیرہ مراد جمالی میں تہرے قتل کے قاتلوں کی ادم گرفتاری کے خلاف متاثرہ خاندان نے احتجاجی مظاہرہ کیا ڈیرہ مراد جمالی میں رن قبیلے سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین کے تہرے قتل کے قاتلوں کی ادم گرفتاری کے خلاف ڈی اے جی آفیس کے سامنے متاثرہ خاندان نے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے کی بجائے ان کی پشت پناہی کر کے با اثر افراد کو خوش کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ملزمان سر عام دندناتے پھر رہے ہیں انہوں نے ملزمان کو گرفتار کر کے فوری انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا مینسپل کمیٹی کی لاپرواہی کے باعث ڈیرالہ یار کا سیورید سسٹم ناکارہ ہو گیا گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے جبکہ تافون پھیلنے سے شہریوں کا گزرنا بھی محال ہو گیا ڈیرالہ یار کے مختلف علاقوں میں گتر گند کی اگل رہے ہیں نالیوں کا پانی گلی محلوں میں جمع ہے محکمہ بی اینڈ آر کے دفاتر میں گندہ پانی جمع ہونے سے قیمتی مشنری خراب ہو چکی ہے جگہ جگہ گندہ پانی جمع ہونے سے مکھی اور مچھرو کی بہتات ہو گئی شہری مختلف جلدی امراض میں مختلا ہو رہے ہیں ایکسین بی اینڈ آر اور شہریوں کا کہنا تھا کہ مینسپل کمیٹی انتظامیہ کا متعتد بار تحریرے درخواد دے چکے ہیں مگر تاحال سیوریج سسٹم بحال نہیں ہو سکا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ٹون کومیڈی والے آتے ہیں یا کوئی کام کروا رہے ہیں نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے شہر میں سارے شہر میں آپ جاؤ یہ بیلڈنگ میں نہیں ہے سارے شہر میں جاؤ ہر جگہ بھی یہ پرابلم ہے ہر گلی میں ہر روڈ پہ آپ پانی دیکھیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ منتقب نمائندے ووٹ لینے کے بعد ان کا حال پوچھنا بھول گئے ہیں شہر میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے انہوں نے سیوریج سسٹم بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے ناظرین تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پینما کیس کا فیصلہ ابھی نہیں آیا صرف تھوڑا وقفہ آیا ہے کون زہر نور لیگی کار کو نسبات پر مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں ڈیرہ الائیال پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی تی آئی رہنماؤں نے کہا کہ پینما کیس کا فیصلہ میاں نواز شریف کے خلاف آیا ہے نہ جانے وہ کس خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں جد صاحبان نے نواز شریف کو جی آئی تی کے سامنے پیش ہونے کا آخری موقع فراہم کیا کہ میاں برادران کے پاس اگر کچھ ثبوت ہیں تو وہ لے آئیں انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو فوری استیفہ دے کر پارلیمنٹ کے تقدس کو بچانا چاہیے تھا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں صحبت پر میں مسلم لکنون کی جانب سے تقریب کا نکات کیا گیا جس میں وزیر آزم نواز شریف کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا مقررین کا کہنا تھا کہ سپیک منصوبہ ولوچستان سمیت ملک بھر کی قسمت بدل دے گا لیگی راہنماؤں نے حاضرین سے اپنے خطاب میں کہا کہ جمہوریت کے خلاف ہمیز شاہ سازشے کی گئی سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دے کر مخالفین کے سارے خواب چکنا چور کر دیئے ہیں مقررین کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے سپریم کورٹ میں نہ صرف تلاشی دی بلکہ تین نسلوں کا حساب دیا مخالفین قوم کا وقت ضائع کرنے کی بجائے ملکی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں مقررین نے مزید کہا کہ عوام نے مخالفین کو مسترد کر دیا ہے آخر میں تمام رہنماؤں کو مٹھائی کھلائی گئی اور اب آپ کو لیے چلیں گے گلگت پلتستان چلاس میں جانی جشن بہارہ فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا آخری روز روائیتی کھیل پولو دیکھنے کے لیے سینکڑوں افراد موجود تھے مہمانے خصوصی نے کھلاڑیوں میں اینماد تقسیم کیے بادشاہوں کا کھیل اور کھیلوں کا بادشاہ گلگت پلتستان کا روائیتی کھیل پولو کے فروغ اور عوامی تفریح کے لیے چلاس میں جاری چشن بہارہ پولو فیسٹیول تمام تر رہنائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا روائیتی کھیل پولو میں زلہ بھر کی ٹیموں نے شرکت کی شائقین کی بڑی تعداد گرون میں موجود تھی ایونٹ کا فائنل تھور اور تھک کی پولو کے مابین کھیلا گیا جس میں تھک کی ٹیم نے تورکی ٹیم کو دو کے مقابلے دس گول سے شکست دے کر ایونٹ اپنے نام کر لیا شائقین نے اپنی اپنی ٹیموں کی بھرپور حوصلہ فضائی کی اختتامی تقریب کے مہمان اکسوسی سابق وزیر اطلاعات کھیل و ثقافت انہیت اللہ شمالی نے کھیلاریوں میں انامات تقسیم کیے اپنے خطاب میں کھیلوں کے نقاط کو سراہتے ہوئے انہوں نے چلاس میں سٹیڈیم کے قیام اب رکھ کریں گے آزاد کشمیر کا آزاد کشمیر کے تاجروں نے اعتجاز کرتے ہوئے بجلی کی لوڈ شڑنگ کے خاتمے کے لیے حکومت اور وابڑا کو اٹھائیس اپریل کی ڈیڈ لائن دے دی ہے راب لاکوٹ میں آزاد کشمیر انجمن تاجران کی جانب سے بجلی کی طویر لوڈ شڑنگ کے خلاف اعتجازی مظاہرہ کیا گیا بعد ازاں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رہنماوں کا کہنا تھا کہ پورے آزاد کشمیر میں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے بجلی بند ہونے سے کاروبارے زندگی بری طرح متاثر ہیں تاجروں نے لوڈ شڑنگ کے خلاف حکومت اور وابڑا کو اٹھائیس اپریل کی ڈیڈ لائن دے دی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر مقررہ تاریخ تک آزاد کشمیر کو لوڈ شڑنگ سے مستثنہ نہ کیا گیا تو پورے آزاد کشمیر میں شیٹر ڈاؤن کیا جائے گا کراچی سے خیبر تک اہوان اپنے ملاحظہ کیا نیو سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے آپ رہیے وقت کے ساتھ